مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اب آخری بس جلدی سے جو بہت اہم ہے آگے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا ابو نیہ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور اس سے پہلے کہا اپنی آواز کو کیا کرنا ہے پست یہ بہت اہم مسئلہ بس اسی کو بتا کے بیان ختم کرتا ہوں آوازوں کو کیا کرنا ہے بولو پست آج کل نوجوان آدمی کا گلہ اس کے کنٹرول میں نہیں گھر میں جب بات کرے گا چیخ چلہ کے کہیں بھی ہوگا چیخے گا باپ کے سامنے چیخے گا ماں کے سامنے چیخے گا شوہر بیوی کے سامنے چیخے گا بیوی شوہر کے سامنے چیخے گی سب چیخ رہے ہیں جب لقمائل علیہ السلام نے گھروں میں ہی بہت محول ہو گیا ہے پہلے ہمارے گھروں میں تمیز کا محول تھا ہم جب مفتی رشید امہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا ان کی صحبت میں تو چند طلبہ تھے تھوڑا سا عاملہ تھا کچھ علماء تھے ہم نے وہاں دیکھا یہاں اتنی خاموشی کا محول ہے کوئی ہنچی آواز سے بات ہی نہیں کرتا ایسا سکون ملتا تھا ایسا سکون حضرت آیا کرتے تھے آدھا گھنٹہ ہلکی پھل کی نصیحت کی سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کو فوکس کر رہے ہیں پھر جب گئے تو بڑے آرام آرام سے بات کر رہے ہیں انہی دنوں میں میرے والد صاحب آئے وہاں مدرسے میں دیکھنے کے لیے میں نے ان کو بٹھایا والد صاحب کہتے ہیں یار یہاں وہ سکون ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں میرے والد صاحب کا گھر مظاہر علوم انڈیا میں قریب تھا وہاں سے چھے گل عدیس مولانا زکری ارامت اللہ علیک کہہ رہے ہیں یہ وہ سکون ایسے ہی سکینت نازل ہو رہی ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں ملا کرتے ہیں یہ وہ سکون ہے یہاں آج گھروں کا سکون شارٹ کی ہو گیا کوئی بھی تمیز سے بات نہیں کرتا لقمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے بچوں تمیز سے بات کرو آواز کو کیا کرو بچہ جب گھر میں چیخے آپ اس کو منع کریں بیٹا آواز کیا کرو پست آہستہ آرام سے ہم انسان ہیں ہم گدے نہیں کیوں لقمان علیہ السلام نے آگے کیا کہا دیکھو بیٹا سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی تو کیا خرابی ہے گدے کی آواز میں تمیز سے بات نہیں کرتا بس جب بات کرے گا کیسے کرے گا بولو چیخ گدے کی بات غلط نہیں ہوتی سٹائل غلط ہوتا ہے بھائی گدہ بھی وہی بات کرتا ہے جو بلی کرتی ہے مرغہ کرتا ہے مرغی کرتی ہے جب بلی کو بھوگ لگتی ہے تو میاؤ میاؤ کرتی ہے ایسے ہی ہے نا آرام سے میاؤ میاؤ کرتی ہے گدے کو بھی جب بھوگ لگتی ہے آرام سے بتا دے بھائی تو لیکن گدہ کیا کرتا ہے ہوا پورے پریشر سے ایک دم پریشر کے ساتھ ہاں نکالے گا پھر آگے لے گا پھر پورے پریشر بھائی اتنی ٹینشن خود بھی لے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا ہے تو تمیز سے بتا دیں در کوئی چاہیے کیا آرام سے بھی تو بتا سکتا ہے نا تو گدے کی بات غلط نہیں ہوتی گدے کا سٹائل کیا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے گھروں میں باتیں غلط نہیں ہو رہی ہوتی ہیں سٹائل کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں تلاقے ہوتی ہیں تنز ہوتے ہیں جب کوئی گھر میں مسئلہ ہو بیگم صاحبہ کا کوئی مسئلہ ہے بیگم سے بولو تمیز پہلی رات میں بتا دو دیکھو اس گھر میں تمیز کا محول ہے شیخنے شلانے کا محول بیگم کوئی بات ہو تمیز سے بتا دینا عورت بتا دے اپنے میاں کو آپ نے جو بات کہنی ہوں کیسے کہنی ہے تمیز اممہ کو بتا دو اممہ یہ بہو آئی ہے جو کہنا ہونا آہستہ آرام سے عزت کے ساتھ کہ دیکھو بیگا بیٹا روٹی ایسے نہیں بلکہ ایسے پکا دے اممہ کیا کر رہی ہوتی تجھے تو روٹی پکانے تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے تیری ماں نے تجھے ایک آلو چھیلنا نہیں سکھایا یہ کیا چھیلہ ہے تو اب محبت ہوگی گھر میں بھائی آرام سے بتا دو محبت سے بیٹا تمہاری ماں نے بہت کچھ تمہیں سکھایا ہے الحمدللہ سب کچھ سیکھے آئی تھوڑی سی یہ غلطی ہے یہ میں سکھا دیتی سمجھ میں آرہی ہے بات دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی تمیز اور بغیر تمیز میں کتنا فرق ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں ایک سویمنگ پول میں وہ کھڑے ہوئے تو ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لائی سویمنگ سکھانے کے لیے وہ انگریز خاتون تھی بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں خلاصہ یہ کہ تمیز یہ کس پر بات ہو رہی ہے جب بات کرو آرام تمیز سے تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو انگریز خاتون سویمنگ سکھانے کے لیے چھوٹا بچہ ادھر ایک پاکستان کی خاتون وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ بچے کوٹر لگ رہا ہے پہلی دفعہ سویمنگ پول میں جا رہا ہے ماں کہہ رہی ہے نہیں تم کر سکتے ہو تم بہادر ہو تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے جذبہ رکھا ہے اور تم جب سویمنگ پول میں اتر ہوگے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے مجھے پتا ہے تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ نہیں بے غیرت پچاس ڈالر ضائع کرا دیئے میرے میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ یہ یہاں یہی کرے گا یہ جہاں جاتے ہیں کتوں کی طرح زلیل کرتا ہے ہمیں بات دونوں کی سیم ہے نا اسٹائل کیا ہے تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سکھے گا یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا یہ باپ سے بھی بات کرے گا تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں تمیز کیا ہو رہی ہے شوٹ ہو رہی ہے جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے تنز نہ کیا کرو بعض دفعہ انسان چیخ تک نہیں ہے لیکن تنز ایسے کر رہا ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے انسان آگ لگ جاتی ہے جیسے ساس نے بول دیا نا بہو سے اب ساس نے کہیں بیان سنا کے بات ہمیشہ آہستہ لاؤڈلی نہیں بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے اب وہ بہو کو سمجھا رہی ہے دیکھئے بیٹا تمہاری ماں نے تمہیں بالکل بھی سلیقہ نہیں سکھایا ہے لگتا ہے تم لوگ بھنگیوں چماروں سے تمہارا تعلق رہا ہے اسٹائل تو یہاں بھی لیکن یہ تو بھائی اس سے تو بہتر تھا چیخ لیتے کیا خیال تو تنزیہ جب اسٹائل ہوتا ہے نا اسلاح کا گھروں کے اندر اور چیخنا چلانا ہوتا ہے اس سے وہ عاملات خراب ہوتے ہیں عزت دینا سیکھیں اس سے عزت ہوگی اور آرام سے بات کریں یہ کس کا حکم ہے لقمان علیہ السلام آج نوجوان جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے کہ میری کوپڑی گھم جاتی ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا ایک دفعہ کیس آیا طلاقیں دیتے ہیں لوگ غصے میں کیس آیا میں نے غصے میں دھار 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 طلاقیں دیتی ہوں اور میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں پاگلوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے ان کی بیویاں پھر ان کے نکاح میں نہیں رہتی میرے پاس کیس آیا غصے میں پاگل ہوا قتل کر دیا زندگی برباد ہو گئی بندے کی زندگی برباد ہو گئی رو رہے کہ یار میں نے کیا کیا تو غصے میں پاگل ہونا میٹر گھوم جانا یہ ڈائیلوگ بتانے کے نہیں ہے کہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں تو ہوتا ہے ہر آدمی کو ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہر آدمی پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں لیکن اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اگر ہو جائے تو انسان توبہ استغفار کرے اس پر فخر نہ کرے کہ ہم تو الحمدللہ گھر میں پاگل ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو دیکھو ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا باری تھی حضرت عائشہ کی حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہے حضرت عائشہ نے کیا کیا وہ حلوے کی پلیٹ پیغمبر کے ہاتھ سے لے کے زمین پر دیماری اور وہ توڑ دی صحابہ بھی موجود تھے اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے صحابہ بھی موجود تھے آپ بتاؤ یہ بظاہر کتنی بڑی بظاہر کتنی بڑی یعنی نبی موجود ہیں صحابہ موجود ہیں آپ اپنے دوستوں میں ہوں اور آپ کی بیوی ہرکت کرے آپ کے دوستوں کے سامنے برتن زمین پہ توڑ دے آپ کیا کرو گے آپ بولو گے میں نے رکھ کے چماٹ لگایا یہ بولو گے نا دوستوں کو فخر سے بتاؤ گے یار میری بیوی نے ایسا کیا میرے ساتھ اور تیرے بھائی کا تو جب غصہ آتا ہے تو تیرے پتا ہے تیرا بھائی تو پھر تیرا بھائی پھر دیکھتا نہیں ہے کون ہے سامنے یہ فخر سے بتائیں گے کی نہیں بتائیں گے بس تیرے بھائی کو غصہ آیا تیری بھائی پہ اس نے چائے کا کب توڑا میں نے یہ رکھ کے چماٹ لگایا ہمارے نبی کی اخلاق دیکھو یار سید الانبیاء ہیں سرور کائنات ہیں زوجہ نے یہ کام کیا آپ غصہ سے مغلوب نہیں ہوئے آپ نیچے بیٹھ گئے برتن کو جمع کیا صحابہ سے فرمایا غارت ام و قوم تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے غیرت یہ محبت میں کیا اس نے کہ بھئی میری باری ہے میں چاہتی ہوں شوہر کی توجہ میری طرف رہے اور زینب جو ہے اس میں حلوے بیچ بیچ کے توجہ کدھر کر رہی ہے اپنی طرف کر رہی ہے تو یہ غیرت میں ہوا ہے کوئی بھی غصہ نہیں آیا پیغمبر کو تو گھر بسانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے جو بات بات پہ کھوپڑی گھومتی ہے تلاقیں دیتے ہیں قتل کرتے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے جو آج نوہ جوان کہتے ہیں تیرے بھائی گو غصہ آتا ہے میں تو دیکھتا ہوں دیکھتا ہی نہیں کون ہے سامنے ٹھیک ہے بیٹا تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون ہے سامنے تو پھر تو سالوں سے بھی تو پٹتا ہے نا وہ بھی تو واقعہ اچھا ہی جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں ایک طرف کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں تیرے بھائی گو غصہ یہ کیا یہ کیا آگے سے کیا ہوا پھر وہ تو بتا نا وہ نہیں بتا رہا ہوتا چیخنے چلانے کا معمول قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ہر ایک سے ہو جاتا ہے انسان ہے بھائی تو اس کا حل کیا ہے توبہ استغفار ہوتا ہم میں بعض افعہ اخلاق پر بیان کر رہا ہوتا ہوں گھر میں جا کے چیخ رہا ہوتا ہوں پھر مجھے خیال آتا بھی بیان ہم نے اخلاق پر کیا اور کیا ہو رہا ہے چیخ رہے ہیں تو پھر توبہ استغفار کر لے اور کیا حدیث میں آتا ہے تم میں ہر شخص غلطی کرتا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لے تو یہ ہدایات پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا شرک نہیں کرنا نماز کی پابندی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور مسئبتوں میں سبر کرنا ہے ان کے بچے مامو کہہ دیں تو بھی کیا کرنا ہے انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہے نا خودکشیوں کی طرف نہیں جانا ہے اور اپنی آوازوں کو کنٹرول کرنا ہے اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے